ہم نے دیا آج کل آدمی ویجیان سکھاتا ہے نا یہ ٹی کے بارے میں پلس پولیو ابھیان ایک چل رہا ہے پھر اسمال پاکس کے خلاف پھر یہ بڑی ماتا کے خلاف پھر اس کے خلاف پھر بہت سارے ٹائی فائٹ کے خلاف جو چلتا رہتا ہے اور جگہ جگہ ٹی کے لگاتے رہتے ہیں یہ ٹی کے لگنا ساری دنیا کو بھارت میں سکھایا ہے اور ٹی کے کے پیچھے کا جو درشن ہے کہ آپ جس بیماری سے لڑنا چاہتے ہیں اسی بیماری کے جیوانوں کو آپ شریر میں پرویش کرائیے تاکہ شریر میں پرترکشا تنتر اس کا مجبوط ہو جائے یہ صدحانت پوری دنیا کو ہم نے دیا بس درباہ کے ہمارا یہ ہے کہ اس صدحانت کا جب دنیا کے ویجیانکوں کے اس طرح پر پنجی کرن ہو رہا تھا ریجسٹریشن ہو رہا تھا تب ہم وہاں حاجر نہیں تھے اور اس لئے ہمارے نام سے یہ درج ہونے سے ونچت رہ گیا یہ ڈاکٹر اولیور کے نام سے وہاں درج ہے دنیا بر کے جو ریکارڈز ہیں ان میں ڈاکٹر اولیور کے نام سے یہ ورنیت ہے اور ڈاکٹر اولیور اپنی ڈائری میں لکھ رہا ہے کہ میں نے کلکتہ میں آ کے سیکھا ہے اس کو تو ڈاکٹر اولیور کے پہلے یہ چیچک کے بارے میں اگر لکھنا ہوگا تو ان ویدیوں کے بارے اور ڈاکٹر اولیور اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ یہ جو ویدے ہیں ان کو میں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے سکھایا تو وہ کہتے ہیں ہمارے گروہ نے سکھایا ان کو کس نے سکھایا ان کے گروہ نے سکھایا تو کہتا ہے کم سے کم بھارت میں پچھلے ڈیڑھ ہزار سال سے یہ ٹیکہ لگ رہا ہے اور یہ بات ہے سکترے سو دس کے آس پاس وہ کہتا ہے ڈیڑھ ہزار سال سے کم کا اتحاس نہیں نکلے گا بھارت میں چیچک کے ٹیکے کا اور انت میں وہ کہتا ہے کہ بھارت کے یہ جو ویدے ہیں یہ ان کو پرنام کرنا چاہیے ان کا وندن کرنا چاہیے ان کا ونندن کرنا چاہیے کہ نشلک روپ سے یہ سیوہ دینے کے لیے ایک ایک گھر میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو چیچک جیسی مہاماری سے بچا رہے ہیں ہم انگریجوں کو انہوں نے بنا کسی شلک کے یہ گیان سکھایا ہے ہم ان کے جتنے زیادہ آبھاری ہو سکے اتنا اچھا ہوگا یہ ڈائری کے انت میں لکھتا ہے لیکن دوسرے انگریج اس کی ڈائری کا یہ انتم حصہ گائب کر کے اس کو اپنے نام سے پرکاشت کرواتے ہیں اور ساری دنیا آج یہ مان کے بیٹھی ہے کہ چیچک کے ٹیکے کا عوشکارک ڈاکٹر اولیور تھا وہ بھارت تھا اولیور نے آکے یہاں سکھایا اور ایک دو روچک باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے بھارت کے بارے جو دنیا کی ہم نے دیا ہے کیا کیا ہم نے دیا ہے دنیا کو تھوڑا تکنیکی پہ آتا ہوں لوہا بنانے کی جو ٹیکنیک ہے وہ پوری دنیا کو بھارت میں سکھائی اور لوہے سے بھی ایک اچھا شبد اگر میں بول سکوں تو اسٹیل بنانے کی جو تکنیک ہے وہ ساری دنیا کو ہم نے سکھائی یہ کہتے ہوئے مجھے بہت گرب ہے آپ کو بھی تھوڑی دیر میں یہ گرب کی انبوتی ہوگی ساری دنیا کو اسٹیل بنانا سب سے پہلے بھارت میں سکھایا دنیا میں سب سے پہلے اسٹیل بھارت میں بنا اور اسٹیل آپ جانتے ہیں بہت کمپلیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے آج اگر آپ اسٹیل بنانے کی کسی بھی فیکٹری کو دیکھنے جائیں اور اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کچھے لوہے سے لوہے کے ایسک سے آئیرن اور سے اسٹیل بنانا آسان کام نہیں بہت مشکل کام اور وہ ٹیکنالوجی اس دیش میں بہت سال پہلے وکسٹ ہوئی ہے ایک انگریج آیا ہمارے دیش میں جس نے سرویکشن کیا سکچرہ سو پنچانوے میں اس انگریج کے سرویکشن کے کچھ واقعے سناتا ہوں آپ انگریجی میں اس نے لکھا میں آپ کو ہندی میں سنا رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ بھارت میں اسٹیل بنانے کا کام پچھلے پندرہ سو سال سے ہو رہا ہے سترہ سو پنچانوے مانے اٹھارے سو مان لو اور اٹھارے سو سے پندرہ سو سال گھٹا دو تو تیسری شتابدی سے عیسیٰ کے جنم کے تین سو سال کے بعد کیا سمیں نکلتا ہے تیسری شتابدی سے اس دیش میں اسٹیل بنانے کا کام ہو رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جو سرویکشن بھارت میں کیا ہے بھارت کا پشمی علاقہ پشمی بھارت آپ جانتے ہیں یہ مہاراش تو یہ گجرات اور تھوڑا مدی پردیش کا علاقہ اور وہ کہتا ہے بھارت کا پوروی علاقہ بنگال ہے آسام ہے اڑیسہ ہے جھارکھنڈ اس میں آتا ہے اور تھوڑا سا دکھنی علاقہ تین علاقے کی بات کر رہا ہے تو ان تین علاقوں میں میں گھوما ہوں اور اب تک میں نے بھارت میں اسٹیل بنانے کے پندرہ ہزار چھوٹے فیکٹری چلتے دیکھے اپنی آنکھوں کی ورن کر رہا ہوں کہہ رہا اب تک میں گھوما ہوں اتنے علاقے میں پندرہ ہزار چھوٹی فیکٹری اسمال اسکیل فیکٹری اس نے لکھا ہے پندرہ ہزار چھوٹی فیکٹری اسٹیل بنانے کی بھارت میں چل رہی ہیں سترہ سو پنچانے اور وہ کہتا ہے کہ ہر فیکٹری میں ایک دن میں پانچ سو کلو تک اسٹیل آرام سے بنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہر ایک فیکٹری چوبیس گھنٹے چلتی ہے اور اس میں مزدوروں کی تین پالیاں ہیں آٹھ آٹھ گھنٹے کی تین پالی میں کام ہوتا ہے چوبیس گھنٹے فیکٹری چلتی ہے اور یہ فیکٹری کو جو سب سے مہتپن اپکرر لگتا ہے وہ لوہا گلانے والی بھٹی ہے جس کو آج ہم انگریجی میں کہتے ہیں نا بلاسٹ فرنیس کچھا لوہا ہے وہ بلاسٹ فرنیس میں ڈالا جاتا ہے پھر بلاسٹ فرنیس میں تاپمان بڑھایا جاتا ہے پندرہ سو ڈگری سینٹیو گریٹ چودہ سو ڈگری سینٹیو گریٹ جب تاپمان پہنچتا ہے تب لوہا پانی کی طرح سے اُبلتا ہے پھر اس کو نکالا جاتا ہے پھر کھنڈا کیا جاتا ہے پھر اس میں نکل کرومیم جیسی چیزیں ملا کے سیل تیار ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو سب سے مہتپور فیکٹری کا اُپ کرن ہے وہ ہے بھٹی بلاسٹ فرنیس اور وہ کہتا ہے کہ میں نے حساب نکالا ہے کہ بھارت میں سیل بنانے والی کسی بھی فیکٹری کی جو بلاسٹ فرنیس ہے اس کو بنانے کا خرچہ صرف پندرے روپے آتا ہے اور یہ پندرے روپے کا آنکھڑا ہے سترہ سو پنچانوے کا آج کے حساب سے اگر آپ اس آنکھڑے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تین سو کا گھڑا کر دیجے تو پندرے میں تین سو کا گھڑا کر دیجے تو پندیتی پیتالیس معنی ساڑھے چار ہزار روپے میں بلاسٹ فرنیس بن کے تیار ہو جاتی ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بلاسٹ فرنیس ایک دن میں آرام سے ایک ٹن لوہا بنا لیتی ہے اسٹیل بنا لیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک ٹن اسٹیل بنانے میں بھارت کے جو کاریگر ہیں ان کا خرچہ ماتر اسی روپے آتا ہے ایک ٹن کا مانے ہو گیا ایک ہزار کلوگرام ایک ہزار کلوگرام اسٹیل بنانے کا خرچہ اسی روپے تو آپ جرا کلپنا کریئے ایک کلو اسٹیل بنانے کا خرچہ اسی پیسے اور آپ کو معلوم ہے اس سمیں ایک کلو اسٹیل کتنے میں بنتا چالیس روپے سترہ سو پنچانوے میں خرچہ اسی پیسے آتا تھا اب یوروپ کے دیشوں کی نکل کری ہوئی تقنیق سے ہم اسٹیل بناتے ہیں اور ایک کلو اسٹیل بنانے کا خرچہ آتا چالیس روپے آپ بتاؤ ٹیکنالوجی وہ سپر تھی یا آج کی سپر اور آگے لکھتا ہے وہ کہ ہمارے دیش میں یہ اسٹیل بننے میں جو چھوٹی فیکٹریاں ہیں وہ دس گھنٹے لگاتی ہیں اور دس گھنٹے میں اسٹیل بن کے تیار ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سبھی پندرے ہزار جو اسٹیل بنانے کی فیکٹریاں ہیں ان میں ایک دن میں سات ہزار پانچ سو میٹر ٹن لوہا بنتا ہے اور ایک سال میں لگ بگ ساڑھے ستائیس لاکھ میٹر ٹن لوہا تیار ہوتا ہے اور اس اسٹیل کی سریعہ بنتی ہے اور یہ سریعہ بھارت سے یوروپ میں بکنے کے لئے جاتی ہے اور بھارت کا اسٹیل یوروپ کے بازاروں میں پریمیم پرائیس پر بکتا ہے بہنے میں وہ لکھ رہا ہے اپنی ڈائیری میں کہ بھارت کا اسٹیل یوروپ کے بازاروں میں جب بکتا ہے تو بھارت کے بیاپاری اس اسٹیل کے بدلے میں اگر سونے کی مانگ کریں تو بھی بیاپاری سونا دینے کو تیار ہوتے ہیں کیونکہ اس کوالیٹی کا اسٹیل دنیا میں کوئی تا اور آپ جانتے ہیں بھارت میں اس طرح کا اسٹیل بنانے کی ہزاروں سال سے پرمپرہ ہے جس میں جنگ نہیں لگتا آپ جائیے مہرولی نام کا ایک گاؤں ہے دلی میں اسے دیکھ کر آئیے وہاں ایک لہو استمب کھڑا ہوا ہے سیکڑوں سال سے بارش میں بھیگ رہا ہے اور سیکڑوں سال سے ہوا کے تھپیڑے کھا رہا ہے لیکن اس لہو استمب میں ایک انچ ماتر ابھی تک جنگ نہیں لگا ہے یہ بھارتی اسٹیل کی کوالیٹی کا نمونہ ہے تو جو انگریج کہہ رہا ہے نا کہ بھارت کا اسٹیل پریمیم پرائس پر بکتا وہ کہتا اس لیے بک رہا ہے کیونکہ یہ سب سے اچھی کوالیٹی کا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دنیا میں بھارت کے بعد اگر سب سے اچھا استیل کوئی بنا سکتا ہے تو وہ سویڈن ہے لیکن سویڈن میں استیل بنانے کا خرچہ بھارت میں استیل بنانے کے خرچے سے سو گنا زیادہ آتا ہم اسی روپے کا ایک تن استیل بنا لیتے ہیں اور سویڈن میں آٹھ ہزار روپے کا ایک تن استیل اس سمیں بنتا ہے سترے سو پنچانی اور وہ کہتا ہے کہ بھارت واسیوں کو اپنی اس کلا پر اور اپنی اس ہنر پر گرم ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اتنی ہلکی ہے کہ اس کو بیل گاڑی میں رکھ کبھی بھی ایک استان سے دوسرے استان پر لے جا سکتے ہیں دوسرے سے تیسرے استان پر لے جا سکتے وہ کہتا یہ پورٹے بل ہے جبکہ یوروپ کے دیشوں کی جو بھٹیاں ہیں وہ استھائی ہیں ان کو اکھار اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھارت واسیوں کو کتنا گیان ہے کہ ایک سادھارن سی بھٹی میں چودے سو ڈگری تاپمان پیدا کر لیتے آپ جانتے ہیں چودے سو ڈگری تاپمان پیدا کرنا آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے اور یہ بھی تب ستروی شتابدی میں آج تو ہم بجلی کی مدد سے چاہے تو دو ہزار ڈگری تین ہزار ڈگری تک جا سکتے لیکن جب بجلی نہیں تھی تب ہم چودے سو ڈگری کا تاپمان پیدا کر سکتے تھے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ایک سب سے بڑا کارن ہے کہ بھارت میں سب سے اچھے قسم کی لوہ ملتا ہے اور سب سے اچھے قسم کا کوئلہ ملتا ہے اس کوئلے اور لوہے کے سممشرن سے یہ سکتے بنتا ہے کوئلہ چودے سو ڈگری تاپمان پیدا کر دیتا ہے اور لوہ اس میں گل جاتا ہے اور سکتے بنا دے گا تو سکتے بنانا سکول کھولا میٹلرجی کا سکول کھولا اس میں سٹیل بنانا انگریجوں کو سکھایا اور پھر درباگے سے اسی کے نام سے درج ہو گیا کہ سٹیل کا سب سے پہلا بنانے والا یہ انگریج لیکن اس نے بھارت سے سیکھا ہے یہ بات ابھی درج ہونا باقی ایک دو اور ادھارن دیتا ہوں ہم نے دنیا کو اور کیا کیا دیا ہے ساری دنیا میں اس سمیں کسی کو میں پوچھوں کہ سب سے پہلا ہوائی جاج کس نے بنایا تو ہم لے دے کے ایک نام لیتے ہیں رائٹ برزر نے بنایا اور ان کے نام سے درج ہے یہ عوش کا سترہ دسمبر سن انیس سو تین تٹ پر رائٹ برزر نے پہلا ہوائی جاج بنا کر اڑایا جو ایک سو بیس فٹ اڑا اور گر گئے اور اس کے بعد پھر آگے ہوائی جاج کی کہانی شروع ہوتی ہے تو ہم بچپن سے یہ پڑھتے آئے ہیں کہ سترہ دسمبر انیس سو تین میں پہلی بار ہوائی جاج بنا اور اڑا ایک سو بیس فٹ تک گیا امریکہ کے ساؤت کیرولینہ کے سمدھ تٹ پر رائٹ بیزر نے اس کو اڑھا ہے لیکن ابھی دستاویز ملے ہے اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ انیس سو تین سے کئی سال پہلے سن اٹھارے سو پنچانوے میں ہمارے دیش کے ایک بہت بڑے ویمان ویجیانک نے ہوائی جہا بنایا اور ممبئی کی چوپاٹی کے سمر تٹ پر اڑایا اور وہ پندرے سو فٹ اوپر اڑا اور اس کے بعد نیچے گر جس بھارتی ویجیانک نے یہ کرامات کی ان کا نام تھا شیوکر بھاپو جی تل پدے مراتی وقتی تھے اگر آپ ممبئی سے پرچت ہوں تو ممبئی میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اس کو چیرہ بازار کہتے ہیں وہاں ان کا جنم ہوا اور پڑھائی لکھائی کی ایک گروہ کے ساند میں رہ کے سنسکر شاستروں کا ادھیان کیا ادھیان کرتے سمیں ان کی روچی پیدا ہو شاستر کی سب سے پہلی پستک لکھی اس پستک کے آدھار پر پھر سیکڑوں پستک لکھی گئیں ویمان شاستر کی سب سے پہلی پستک مہرشی بھردواج کی ہے ویمان شاستر کی اور بھارت میں وہ جو پستک اپلبد ہے سب سے پرانی پستک وہ پندرہ سو سال پرانی ہے مہرشی بھردواج تو اس کے بھی بہت سال پہلے ہوئے تو مہرشی بھردواج نے بیمان شاستر پہ سب سے زیادہ شود کیا یہ جو شیوکر باپو جی تلپدے تھے ان کے ہاتھ میں مہرشی بھردواج کی وہ پستک لگ گئی بیمان شاستر اس پستک کو آدھیو پانت انہوں نے تقنیقی کا ہی ورنن ہے آٹھ حد دہائی اور وہ کہتے ہیں کہ آٹھ حد دہائی میں سو کھنڈ ہیں جن میں بیمان بنانے کی ٹیکنولوجی کا وستار سے ورنن ہے پھر آگے کہتے ہیں کہ مہرشی بھردواج نے اپنی پوری پستک میں بیمان بنانے کے پانچ سو صدحانت لکھے آپ اس بات کو پھر سے سنیے گا ایک صدحانت پر پورا بیمان بن جاتا ہے ایک صدحانت ہوتا ہے ایک پرنسپل ہوتا ہے اس پہ انجن بن جاتا اور بیمان بن جاتا ہے ایسے پانچ سو صدحانت لکھے ہیں مہرشی بھردواج نے مہنے پانچ سو طرح کے بیمان بنائی جا سکتے ہیں ہر ایک صدحانت پر اور اس پستق کے بارے میں تل پتے جی لکھتے ہیں کہ یہ پانچ سو صدحانت وں کے تین ہزار شلوک ہیں بیمان شاستر میں تین ہزار شلوک ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ جو ٹکنالوجی ہوتی ہے یہ جو تقنیقی ہوتی ہے اس کا ایک پروسس ہوتا ہے ایک پرکریہ ہوتی اور ہر ایک تقنیقی کی ایک وشش پرکریہ ہوتی ہے تو مہرشی بھردواز نے 32 پرکریہ وں بیمان بنانے کے 32 طریقے اس پستک میں ہے ویمان شاستر تین ہزار شلوک ہیں سو کھنڈ ہیں اور آٹھ ہدیع ہیں کتنا بڑا گرنت ہے یہ اس گرنت کو شیوکر باپو جی تل پدے نے پڑھا اپنے ودیارتی جیون سے اور پڑھ پڑھ کر پڑھ پڑھ کر پریقشن کیے اور پریقشن کرتے کرتے 1895 میں وہ سفل ہو گئے اور انہوں نے پہلا بیمان بنا لیا اور اس بیمان کو بنا لیا تو انہوں نے اس کو اڑا کر بھی دکھایا اور اس کو دیکھنے کے لیے بھارت کے بڑے بڑے لوگ گئے ہمارے دیش کے اس سمیں کے ایک بڑے ویکتی ہوا کرتے تھے مہادیو گووند رانہ دے جو انگریجی نیائے ویوستہ میں جج کی حیثیت سے کام کیا کرتے تھے ممبئی ہائی کوٹ میں تو رانہ دے جی گئے اس کو دیکھنے کے لیے بڑودرا کے ایک بڑے راجہ ہوا کرتے تھے گائے وارڈ کر وہ گئے اس ویمان کو دیکھنے کے لیے ایسے بیسیوں بڑے لوگوں کے سامنے اور ہزاروں لوگوں کی اپستتی میں شیوکر باپو جی تلپدے نے اپنا ویمان اڑایا اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس ویمان کو انہوں نے اڑایا اس میں خود نہیں بیٹھے بینا چالک کے اڑا دیا اس کو مانے آپ سمجھئے کہ اس ویمان کو اڑایا ہوگا تو کنٹرول سسٹم تلپدے جی کے ہاتھ میں ہے اور ویمان ہوا میں اڑ رہا اور یہ بات 1895 میں ہو رہی ہے آج کی دنیا کی بات نہیں ہو رہی اور اس ویمان کو اڑاتے اڑاتے پندرہ سو فٹ تک وہ لے کے گئے پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو اتارا اور بہت سکشل اتار کر اس کو جمین پہ کھڑا کر دیا مانے وہ ویمان ٹوٹا نہیں اس میں آگ لگی نہیں اس کے ساتھ کوئی درگھٹنا ہوئی نہیں اڑا پندرہ سو فٹ تک گیا پھر نیچے کشلتہ سے اترا اور ساری بھیڑ میں تلپ دے جی کو کندوں پر اٹھا لیا مہاراجہ گائک واد نے ان کے لئے انام کی گھوشنہ کی ایک جاگیر ان کے لئے گھوشنہ کر دی کہ یہ پوری جاگیر ان کو دنگا اور گوویند رانہ جی جو تھے وہاں پر انہوں نے گوشنہ کی بڑے بڑے لوگوں نے گوشنہ کی تلپ دے جی کا یہ کہنا تھا کہ میں ایسے کئی ویمان بنا سکتا ہوں مجھے پیسے کی کچھ ضرورت ہے آرثک روپ سے میری اچھی استطی نہیں ہے تو لوگوں نے اتنا پیسہ اکٹھا کرنے ہی ان کے پاس تلپ دے جی کے پاس اور تلپ دے جی کو کہا کہ یہ جو ویمان آپ نے بنایا ہے اس کا ڈروائنگ ہمیں دے دیجئے تلپ دے جی نے کہا کہ اس کا کارن بتائیے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہ جو آوشکار کیا ہے اس کو ساری دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے کی بہت کمی ہے ہماری کمپنی کافی پیسہ اس کام میں لگا سکتی ہے لہٰذا ہمارے ساتھ آپ سمجھوتا کر لیجئے اور اس ویمان کی ڈیزائن دے دیجئے تلپ دے جی بھولے بھالے سیدھے سادھے آدمی مان گئے اور کمپنی کے ساتھ انہوں نے ایک سمجھوتا کر لیا اس سمجھوتے میں ریلی بردرس جو کمپنی تھی اس نے کیا کیا پورا ویمان کا موڈل ان سے لے لیا اور درائنگ لے لی دیزائن لے لی اور اس کو لے کر یہ کمپنی لندن چلی گئے اور لندن کے بعد اس سمجھوتے کو کمپنی بھول گئی اور وہی ڈرائنگ اور وہی ڈیزائن پھر امریکہ پہنچ گئی پھر امریکہ میں رائٹ بردرس کے ہاتھ میں آگئی پھر رائٹ بردرس نے وہ بیوان بنا کے اپنے نام سے سواری دنیا میں ریجسٹر کرا لیا تل پتے جی کی گلتی کیا تھی ان کو چالا کی نہیں آتی تھی گیان تو بہت تھا یہ بھارت والی سب سے بڑی جو سمجھ مجھے سمجھ میں آئی ہے بارے پندرے سال میں کہ ہم کو سب گیان آتا ہے سب تقنی کی آتی ہے سب آتا چالا کی نہیں آتی ایک وہ گانا ہے نا سب کچھ سیکھا ہم نے نہ سیکھی ہوش آرہی یہ بھارت واسیوں پہ فٹ ہے اور یہ انگریجوں کو اور امریکیوں کو کچھ نہیں آتا صرف چالا کی آتی ہے ان کے پاس نہ گیان ہے نہ ان کے پاس کوئی آدھار ہے ان کو ایک چیز چالا کی کر کے اپنے پاس لے لو اور اپنے نام سے اس کو پرکاشت کر دو یہ ہوا شیوکر باپو جی تلپدے نے 1895 میں بنایا ہوا ویمان ساری دنیا کے سامنے اب یہ گوشت کرتا ہے کہ ویمان سب سے پہلے امریکی بردرس رائٹ بردرس نے بنایا 1903 میں بنایا 17 دسمبر کو دکھا اس سے کئی سال پہلے اگر آپ سال ہی جوڑیں گے تو کم سے کم 8 سال پہلے بھارت میں بیمان بن چکا تھا اور سارے دیش کے سامنے وہ دکھایا جا چکا تھا اب ہمیں اس بات کے لیے لڑائی کرنی ہے امریکی وں سے اور یوروپین کمپنی کو ہر جانا دینا چاہیے کیونکہ سمجھوتا کرنے کے بعد بے ایمان کی تھے ہم بھارت واسی کچھ اسی طرح کی چیزوں میں پیچھے رہ گئے ورنہ ہم دنیا میں آج اگر تھوڑی چالا کی ہم نے سیکھی ہوتی تھوڑی ہوشیاری ہم کو آرہی ہوتی تو یہ ویمان بنانے کاشرے تلپد جی کے نام ہی رہتا یہ ریلی بردرز کی چوری اور پھر رائی بردرز تک اس کا پہنچنا یہ نہیں ہو پر اور بعد میں تلپد جی مرتیو ہو گئی اور ان کی مرتیو کے بعد ساری کہانی ختم ہو گئی ان کی تو مرتیو کے بارے میں بھی شنکہ ہے ان کی ہتیا کی گئی اور درج کر دیا گیا کہ ان کی مرتیو ہو گئی اور ایسے ویقتی کی ہتیا کرنا بہت سوابھاوک ہے جس کے نام دنیا میں اتنا بڑا عوشکار ہونے کی سمبھاونا ہو بہت سوابھاوک ہے تو اگر ہم پھر سے وہ پرانے دستہ ویج دھونے کھولے اور فائل کو پھر سے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی سارا سچ دنیا کے سامنے آ جائے ہم چاہتے ہیں کہ بھارت سوابیمان اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے اور تلپدے جی کی ہتیا کی جانچ ہو پھر سے اور ان کے دوارہ کیے گئے آوشکار کو ساری دنیا میں مانتہ ملے کہ رائٹ بھر سے آٹھ سال پہلے کسی بھارت واسی نے ویمان بنایا اور ساری دنیا میں اڑایا اور ایک دو چھوٹی باتیں بتاتا ہوں ہم نے جو دنیا کو دی ہے میں تھوڑا کھگول شاستر کے وشہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ہم کھگول شاستر کے بارے میں کوئی بھی گیان جیسے سور منڈل ہے سورج ہے پرتوی ہے سور کے بہت سارے گرہ ہیں گرہ وں کے بہت سارے اپگرے ہیں ان سب کے بارے میں جو بھی گیان پاتے ہیں یا ہم نے جو پڑھا ہے بچپن سے تو دو ہی نام ہم جانتے ہیں ایک تو کوپر نکست اور دوسرا گیلی لیو پرتوی ہے سور ہے پرتوی اور سور کے بیچ میں کوئی دوری ہے پرتوی اور سور کے بیچ میں کوئی آکرشن ہے پرتوی اور سور کے علاوہ دوسرے گرہوں کے آپس کے کوئی آکرشن یہ سارا گیان ہم دو لوگوں کے نام سے پڑھتے آپ کو یاد ہوگا ایک تو کوپر نکست دوسرا گیلی لیو کوپر نکست کے گیان کے آدار پر ہم پڑھتے ہیں پرتوی سور کے چاروں طرف چکر لگاتی ہے پرتوی اپنی دھوری پر بھی گھومتی ہے سور کے چاروں طرف گھومنے سے ہوتا یہ سب بچپن سے ہم پڑھتے آئے کوپر نکست کے نام سے ابھی پتا چل رہا ہے وہ یہ کہ کوپر نکست اور گیلی لیو تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس کے ہزاروں سال پہلے یہ گیان اور یہ سوتر اور یہ صددان بھارت کے سامنے پرستود سور منڈل میں سورج استحت ہے اور استھر ہے پرتوی جو ہے استھر نہیں ہے وہ گھوم رہی ہے سورج کے چاروں طرف اور وہ اپنے اکش پر بھی گھوم رہی ہے یہ سب سے پہلے مہرشی آرے بٹر نے ساری دنیا کو بتا اس کے بعد انہوں نے جو سوتر دیے ان سوتروں کے آدھار پر پرتوی اور سوری کے بیچ دوری نکالی گئی اور آپ حیران ہو جائیں گے مہرشی آرے بٹر نے جو دوری نکال کے دے دی وہ دوری کو آج تک دنیا کا کوئی کھگول شاستری چنوٹی نہیں دے پایا آج تک نہیں دے پا جتنی دوری انہوں نے بتا اتنی ہی دوری آج کے ویگیانک بتاتے ہیں پرتوی اور سوری کے بیچ اور تیسری مہتو کی بات مہرشی آرے بٹر جو ساری دنیا کو بتائی وہ یہ سور جو ہے یہ نرابد نہیں ہے اس میں بہت سارے کالے دھبے ہیں اور یہ کالے دھبے کی جو تھیوری ہے اس کو اسٹیفن ہاکنگ نام کے ایک آدھنک ویگیانک نے اپنے نام سے لکھوا لیا ہے اور ورڈ پیٹنٹ لے لیا ہے بلیک ہول تھیوری آپ میں سے کچھ لوگ اگر تھوڑا فیزکس پڑھے ہوں گے تو آپ نے پڑھا ہوگا بلیک ہول تھیوری یہ بلیک ہول تھیوری کو ساری دنیا مانتی ہے اسٹیفن ہاکنگ کی کھوج ہے بلیک ہول تھیوری لیکن مہرشی آرے بٹر نے اسٹیفن ہاکنگ کے جنم سے ہزاروں سال پہلے بتا دیا کہ سورج نرابت نہیں ہے اس میں بلیک ہول ہے کالے ویور ہے اور وہی اس کے جیون کا کارن ہے اس کے بعد اور ایک مہتو کی بات جو ساری دنیا میں مہرشی آرے بٹر نے بتائی جس کو دوسرے لوگ اپنے نام سے پرکاشت کرتے رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارا جو سورے ہے اور سورے کے ساتھ دوسرے گرہوں کی جو استhti ہے تو سارے گرہ سورے کے پرکاشت پرکاشت ہیں دوسرے گرہوں کے پاس اپنا کوئی پرکاشت نہیں ہے سورے کے پرکاشت سے ہی وہ سب پرکاشت ہیں وہ چاہے شنی ہو چاہے بدھ ہو چاہے شکر ہو چاہے چندرمہ ہو چاہے منگل ہو یہ سب سورے پرکاشت سے پرکاشت ہیں ساری دنیا کو سب سے پہلے مہرشی آرے بٹر مہرشی آرہ بٹر نے بتایا کہ شنی کے پانچ اپگرے ہیں پوری دنیا کو پتا چلا اس کے بعد تھوڑے دن میں انہوں نے اپنی کہی ہوئی بات کو سنشودت کیا اور کہا کہ نہیں شنی کے سات اپگرے ہیں پانچ نہیں یہ سات ہے اور گن کر بتائے انہوں نے اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ گرب کی بات کہ مہرشی آرہ بٹر نے ہزاروں سال پہلے کہ شنی کے سات اپگرے ہیں آج کے بیگیان ایک آٹھوہ اپگرے نہیں کھوج پائے ابھی تک شنی کا سات پہ اٹھ کے ہو اور شاید کھوج بھی نہیں پائیں گے کیونکہ یہ آٹھوہ اپگرے ہی ہوتا تو وہ خود ہی بتا کے چلے گئے اب میں آپ کے دھیان کو آکرشت کرنا چاہتا ہوں کہ شنی کے سات اپگرے کو کھوج لینا کیسے سمبھو ہے بینا دروین کے تو سوال ہی نہیں اٹھا ہو ہی نہیں سکتا اس کا معنی بہت صاف ہے کہ مہرشی آرہ بھٹے نے دنیا کی سب سے پہلی دروین بنائی ہوگی اور اس سے دیکھ کر یہ بتایا ہوگا اور ساری دنیا میں دروین بنانا لوگوں نے اس کی نکل کر کے سیکھا ہوگا مہرشی آرہ بھٹے نے ایک پستک لکھی ہے بڑی پستک ہے برہد سہتہ اس کا نام ہے اور ایک دونوں پستکوں میں سیکڑوں نہیں ہزاروں ہزاروں سوتر ہیں سورج کے بارے میں چندر ماں کے بارے میں اور دوسرے گرہوں کے سورج کے انتر سنبندوں کے بارے میں اور آپ جانتے ہیں سب سے پہلے دنیا میں گرہن کے بارے میں چندر گرہن ہوگا سور گرہن ہوگا اس تھی کو ہوگا اس دنان کو ہوگا اس سال میں پڑے گا یہ سارے کے سارے